موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا مذبان ناصر محمود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر میں نے کافی سارے دلائل دیئے بالخصوص پچھلی دونوں قسطوں کو آپ لازمیں سن لیں جس میں دو دلائل بڑے مضبوط امن بخاری مسلم سے احادیث کی روشنی میں لیئے کہ ایک تو یوم آشورہ کو یہود روزہ رکھتے تھے اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور دوسرا کہ جب کسی یہودی نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ آئیہ مبارکہ یہ اگر ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے تو فاروق عاظم نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ ہمارے اوپر یہ کہاں آئیت اتری اور کس جگہ اتری اور کس دن اتری اور امام طبرانی کے جو الفاظ ہیں اس میں تو یہاں تک ہے کہ فرمایا وَهُمَا لَنَا ایدَان اور وہ دونوں دن ہمارے لیے عید کی دن تھے تو اس آئیہ مبارکہ کے اترنے کے دن کو بھی عید کہا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن تشریف لائے اس دن کا عید ہونا کیوں نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے اگر عید سے بھی کوئی بڑا دن ہوتا تو یقیناً وہ چنا جاتا اور صحابہ اکرام اسے استعمال کرتے بلکہ آپ اس کو دیکھیں تو آشورہ کے دن کی ایک نسبت اور احادیث میں ملتی ہے ایک تو آپ نے دیکھا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہود نے بتایا کہ اس دن عزرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا سو ہم روزہ رکھتے ہیں تو آقا نے فرمایا ہم زیادہ حق دار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم روزہ رکھیں لیکن ایک دوسری نسبت بھی حادیث میں آتی ہے آپ حدیث بخاری اٹھائیں اور حدیث نمبر دو آزار دو ٹو زیرو زیرو ٹو اس حدیث پاک کو پڑھیں کہ یوم آشورہ کی ایک نسبت غلاف کعبہ کے ساتھ بھی تھی کہ اس دن قریش نے کعبہ کو غلاف دیا تھا جب پہلی بار دیا تھا اس کے بعد پھر ہر سال جب وہ اس کو کعبہ کا غلاف دینے کا دن آتا تو وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے حدیث پاک میں ہے قرآن جاہلیت کے زمانے میں بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے آگے یہ حدیث طویل ہے لیکن اس دن کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 1592 پندرہ سو بانوے نمبر حدیث پاک اس میں عدیث کے الفاظ سنیں آقا علیہ السلام کفار جو روزہ رکھتے تھے آشورہ کا تو اس کی وجہ کیا تھی وہ دن تھا جس دن کعبہ کو سطر دیا گیا تھا غلاف دیا گیا تھا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا من شاء آئین یسومہو فلیسمہو ومن شاء آئین یترک فلیترکو کہ آپ جس کا دل چاہے تو اس دن کا روزہ رکھ لیں جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ چھوڑ دیں مگر غلاف کعبہ کی تعظیم میں چونکہ قریش روزہ رکھتے تھے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھا اور غلاف کعبہ کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منایا اب آپ اندازہ کریں کہ کئی اس بارے میں روایات موجود ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر سال وہ آشورہ کا دن نہیں ہوتا تھا دن بے شک آگے پیچھے ہو جائے لیکن اس کو آشورہ اس لیے کہتے تھے کہ جب پہلی بار اس کو سطر دیا گیا تھا کعبہ کو تو وہ آشورہ کا دن تھا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فقط غلاف کعبہ کے دن کا احترام کریں اور اس دن روزہ بھی رکھیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کریں آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انداز میں خود اپنے طور اپنے ایک مبارک عمل سے تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے حضور علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کو کیوں نہ اہمیت دی جائے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری کی جل تین اس میں لکھا انہوں نے انہوں نے یہی بات انہوں نے کہا اس سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ کفار اور جاہلیت کے زمانے میں بھی کعبہ کی تقدیم تعظیم کیا کرتے تھے اس کو سطر دیتے اس کے اوپر غلاف ڈالتے وَيَقُومُونَ بِهَا اور اس کو مسلسل ہر سال کیا کرتے تھے اب حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے جاہلیت کے اس عمل کو دیکھا اور خود بھی اس پر عمل فرمایا اب آپ اس ایک سے حضور علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کا دن یقیناً اس سے بہت بڑھا ہے اس کو بھی منایا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یومِ جمعہ کی اگر آپ فضیلت سنیں تو آقاِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی جو فضیلت بیان کی وہ بھی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کے طور پر منائیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کریں آپ عدیث پاک دیکھیں امام ابن ماجہ نے اس کو عدیث نمبر تہرہ سو پچھتر ایک ہزار پچاسی سولہ سو چھتی مختلف مقامات پر اس حدیث کو لائے مگر اس کی سنت پر بعض علماء نے گفتگو کی اس پر زوف کا حکم لگایا میں آپ کے سامنے جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مسند امام احمد بن حنبل کی ہے حدیث نمبر دو آزار سات سو ایک اور یہ حدیثیں صحیح ہیں ایسے ہی امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر دو آزار سات سو چھے لائی وہ بھی حدیثیں صحیح ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا انہ من افضل ایامکم یوم الجمعہ کہ تمہارے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی جو فضیلت بیان کی آقا نے فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قوبدہ وفیہ نفخت وفیہ ساکتو فاکثرو علیہ من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضتن علیہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے افضل ترین ہونے کے جو دلائل ہیں وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی دوسرا اسی دن ان کی روح مبارک قبض کی گئی تیسری چیز بیان کی اسی دن نفخہ ہوگا سور پھونکا جائے گا وفیہ ساکتو قیامت کی کڑک بھی اسی دن ہوگی فرمایا فاکثرو علیہ من الصلاة اس دن مجھ پر درود کی کسرت کیا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَتُنْ عَلَيَّا کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے آگے حدیث ایمان کی لطف کے لیے اور ایمان کو جلا بخشنے کے لیے سن لیجئے کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ارث کیا رسول اللہ وَقَيْفَتُوْرَدُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا فَقَدْ عَرِمْتَا وَقَدْ بَلِیْتَا آقا آپ پر درود ہمارا کیسے پیش ہوگا کہ جب آپ وصال فرما چکے ہوں گے آپ فوت ہو چکے ہوں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَن تَعْقُلَ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاء صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ آقا نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے صحابہ چپ ہو گئے اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جسم تو سلامت ہوگا تو کیا اس میں روح بھی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا کہ جن کے جسم سلامت ہیں ان کی روحوں کو کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام نے اسی بات سے سمجھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو افضل دنوں میں سے گنا اس لیے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق ہوئی ان کا وصال ہوا اور پھر حضرت جو مصند امام احمد کی حدیث نمبر دو آزار سات سو چھے ہے اس میں یہ ہے کہ وَأُحْبِتَ إِلَى الْأَرْدِ وَحضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اسی دن اتارا گیا تو جو دن نبی کے ساتھ منصوب ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ دن اگر افضل ہو گیا تو ہمارے آقائد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا دن اور تاریخ کیوں نہیں افضل ہوگی یقیناً اس سے بہت زیادہ افضل ہوگی اور اگر جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرماتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وسال کا دن ہے تو حضرت جو اپنی ولادت مبارکہ کا دن ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب جمعہ کے دن کو حضور علیہ السلام نے عید قرار دے دیا یہ بہت توجہ والی بات ہے ان لوگوں کے لئے جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ عیدیں صرف دو ہیں ناظرین کرام عیدیں دو نہیں ہیں جمعہ کا دن ہر ہفتے میں عید ہے اور اسے رب زلجلال نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو عید کا دن قرار دے دیا اور یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ کی حدیث حدیث نمبر ایک ہزار اٹھانوے ون زیرو نائن ایٹ ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین یہ دن عید کا دن ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لئے عید بنایا پاس اس میں فرمایا کہ جو کوئی آئے تو وہ غسل کر کے آئے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے آئے اور پھر تم مسواق اس دن لازمی کیا کرو ایسے یہ حدیث پاک ون تھری ون ٹو ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں عیدیں ایک اٹھی ہو جائیں عید جمعہ اور عید الفطر یا عید الازہ دو عیدیں ایک دن میں آ جائیں تو آقا نے فرمایا کہ تمہیں جمعہ کی رخصت ہے ایسے ہی ایک حدیث پاک میں امام بن ماجہ نے اسے روایت کیا ون تھری ون زیرو کسی نے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس نے کہا کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی دن کی دو عیدوں میں کبھی اکٹھے ہوئے کبھی حاضر ہوئے آپ تو انہوں نے کہا ہاں میں بالکل حاضر ہوا پوچھا پھر وہ کیسے کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا آقا علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی اور جمعہ کی رفصت دے دی کیونکہ اس دن دو عیدیں اکٹھی ہو گئی تھی ایک عید الفطر یا عید الازہاتی اور دوسری عید جمعہ المبارک تھی اس لیے یہ شور مچانا تو بالکل چھوڑ دیں کہ جی اب عیدیں صرف دو ہیں عید الفطر اور عید الازہات عید جمعہ المبارک عید یوم عرفہ یہ وہ عیدیں ہیں جو صحیح حادیث سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور عرفہ کی اور جمعہ کے دن کی عید اور عید الفطر اور عید الازہات کی نسبتوں کو اگر دیکھیں تو یہ ساری نسبتیں نسبت مصطفیٰ سے نیچے ہیں اگر وہ دن ان چھوٹی نسبتوں کے ساتھ عید بن گئے تو جس دن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت مل گئی آقا کی ولادت کی نسبت مل گئی تو وہ دن کیسے نہیں عید ہوگا اگر آپ کو عید کے لفظ سے کسی کو چڑھو تو نام بدل دیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کی ولادت کا دن ہو اور وہ خوشی نہ منائے خوشی کا وہ طریقہ جس پر آپ کو اعتراض ہے وہ چھوڑ دیں مگر کوئی دوسرا طریقہ جو خوشی کا ہے وہ لازمان اپنائیں لوگوں کو آپ کو دیکھ کے لگے کہ آپ خوش ہیں ہر کوئی آپ کو چیرے مورے کو آپ کے لباس کو دیکھ کے محسوس کرے کہ آپ خوش ہیں اگر آپ اپنے خوشی دکھائیں گے تو ہی آپ کو پتا کسی کو پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہے اور اگر کسی کو حضور کی ولادت کے دن خوشی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اس کا حضور کی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق ختم ہو چکا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے غلامی نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ